کتابیں جو پڑی جاتی ہیں مگر سمجھی نہیں جاتی کتابیں جو لکھی جاتی ہیں مگر پڑی ہی نہیں جاتی کتابیں جو مقبول ہوتی ہیں مگر قبول نہیں ہوتی کتابیں جو بے مسال ہوتی ہیں مگر مسالی نہیں بنتی کتاب نگری میں کتابوں کا چرچہ ہر ہفتے لے کر آؤں گا آپ کے لیے اپنے لیے کتاب نگری تاخر گورا کے ساتھ بول مولا کچھ تو بول تیرا بندہ تو بول بول کے تھک گیا تو کچھ بولتا ہی نہیں تیرا بندہ تو اس سے گہرا سچ مانتا ہے تو کچھ بتاتا ہی نہیں تو کچھ بولتا ہی نہیں تیرا بندہ تیرے سامنے یوں گڑ گڑ آتا ہے جیسے بچہ باپ کی لاش کے سامنے گڑ گڑ آتا ہے بچہ باپ کی لاش کے سامنے روئے چلا جاتا ہے مرے باپ کو بار بار جنجوڑتا ہے مرہ باپ کچھ نہیں بتاتا مولا تو بھی کچھ نہیں بتاتا تیرے اونچے اونچے درخت سرد تیز ہواوں میں جھولتے ہیں تیرے اونچے اونچے درخت سرد تیز ہواوں میں جھولتے ہیں تیری ہلتی زمین زلزلہ لاتی ہے تیرے سمندروں کے پانی سب کچھ بہا لے جاتے ہیں لیکن تُو خود کچھ نہیں بتاتا تُو خود کیوں نہیں بولتا تُو اپنے بندے کو بتا کہ تُو زندہ ہے تُو اپنے بندے کو خوصلہ دے کہ تُو مرے باپ سے مختلف ہے تُو موت سے مختلف ہے بہت سال پہلے میں نے یہ نظم لکھی بول مولا کچھ تو بول اور اس نظم کے پیچھے جو پیشن تھا وہ بولنے سے متعلق تھا اور جب بولنے کی بات ہوتی ہے ٹاپ ٹین بکس بھی آنے لگیں بیس سیلر بکس بھی بننے لگیں اس پر یار دوستوں کو بہت اتراز ہوا خاص طور پر لکھاریوں کو سوجوانوں کو دھانشوروں کو کہ ہم ٹاپ ٹین میں نہیں آتے ہم صدا بہار ہیں چاہے ہمیں کوئی پڑے نہ پڑے چاہے ہماری کتابیں بہت اچھی ہوں چاہے وہ بہت اس طرح کی اچھی نہ لکھی جا سکی ہوں جس طرح کی ہم لکھنا چاہتے ہوں مگر یہ ٹاپ ٹین میں آنا یہ بل بورڈ چارٹس کی طرح ہماری کیٹیگریزیشن ہونا یہ ہمیں پسند نہیں مگر ہم نے اوور دہ پیریڈ آف ٹائم یہ بھی دیکھا کہ بہت سارے رائٹرز ایسے بھی آئے جو خاص طرح پر پاپولر فکشن لکھتے ہیں یا پاپولر نون فکشن لکھتے ہیں انہیں ٹاپ ٹین یا بیس سیلر کی لس میں آنا اچھا لگتا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی ریت بدلی جو بہت اچھا لکھنے والے بھی ہیں وہ بھی پھر آٹومیٹیکلی ٹاپ ٹین یا بیس سیلر کی لس میں آنا شروع ہو گئے بھرحال میں پرسنلی اس کو کوئی بری بات نہیں سمجھتا نہ ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ٹاپ ٹین میں نہیں آئے یا بیس سیلر میں نہیں آئے تو آپ نے کوئی بہت بڑیا بک نہیں لکھی ایسی بات بھی نہیں لیکن آج کا سیلیبرٹی سٹائل جو دور ہے جس میں لوگ سیلیبرٹیز کے پیچھے بھاگتے ہیں تو کیوں نہ رائٹرز بھی سیلیبرٹی بن جائیں اس میں کوئی بری بات تو نہیں اگر ہم ہسٹری کے اور آگ پیچھے پلٹیں تو میں اپنے بچپن کو دیکھوں جو ارلی سیونٹیز کا زمانہ تھا یا پھر لیٹ سیونٹیز اور حتی کہ ارلی ایٹیز کا رائٹرز ایک بہت بڑی سیلیبرٹی ہوتے تھے رائٹرز کے نام اخباروں میں چھپتے تھے ہمیں یاد ہے کہ یہ ایک واقعہ ہوتا تھا کہ شوقت تھانوی کی کتاب چھپی قرآن تولین حیدر کی کتاب چھپی رام لال کی کتاب چھپی یا پرانی چھپی ہوئی کتابوں کے جب تذکرے ہوتے تھے چاہے رجیدن سنگھ بیندی کی کتابیں ہو چاہے کشن چندر کی کتابیں ہو چاہے فیض صاحب کی کتابیں ہو تو ہمیں ارلی ایٹیز میں بہت اچھا لگتا تھا ہم کتابوں کی دکانوں کی طرف بھاگتے تھے ان کو ڈھونٹے تھے یہ وہ زمانہ تھا سینما تو تھا ٹیلی ویشن کم تھا اور وی سی آر نیا نیا آیا تھا تو سب سے بڑی سیلیبرٹی ہمارے لیے رائٹر ہی ہوا کرتے تھے پھر دیرے دیرے ایٹیز کے آخر میں نائنٹیز میں سینما نے وی سی آر نے اپنی گرفت مضبوط شروع کر دی اور کتاب اور رائٹر پیچھے جانے لگے اور پھر دو ہزار میں جب انٹرنیٹ کا دور دورہ ہر طرف ہو گیا تو رائٹرز پہلے تو پیچھے چلے گئے پھر بہت ساری میڈیا آؤٹلیٹس نے ان کو بھی ٹاپ ٹین کی یا بیس سیلر کی لس میں لاکر شامل کیا تو وہ تھوڑے تھوڑے مین سٹریم سیلیبرٹیز جیسے فلم سٹار ہوتے ہیں جیسے سنگرز ہوتے ہیں جیسے سپورٹس کے سیلیبرٹیز ہوتے ہیں ان کے ساتھ کہیں 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 آنے لگے کیوں نہ آئے ان کا ذکر ہونا چاہیے اسی طرح کی ایک لس جب میں نے لاس سیٹیڈے کو ہندوستان ٹائمز کی دیکھی تو اچھا لگا اس میں ٹاپ ٹین فکشن اور نون فکشن دونوں کی باتیں کی گئی تھیں فکشن پہ جس کی بات ہوئی ہمارے دوست جن کی کتاب کا ہم نے پچھلے شو میں ذکر کیا تھا کتاب نگری میں ان کا نوول The Vault of Vishnu نمبر ون فکشن بک دیکلیر ہوا بہت اچھا لگا ہم تو پہلے ہی انہیں بہت اچھا رائٹر مانتے ہیں اسی طرح دوسری کتاب جو ٹاپ ٹین پر فکشن کی آئی The Girl in Room 105 چیتن بھگت کی کتاب یہ بھی اچھا لگا تو اسی طرح بہت ساری اور کتابیں بھی ٹاپ ٹین کی لس میں آئیں نون فکشن پہ جب ہم نے نظر ڈالی تو اس میں بھی بہت ساری کتابیں نظر آئیں ٹاپ ٹین کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں سے میں نے جو دیکھا اس میں زیادہ تر بھارت کے لکھنے والوں کی کتابیں تھیں جو بھارت میں ہی سراہی گئیں لیکن ویسٹرنر رائٹرز کی بھی دو کتابیں فکشن اور نون فکشن میں ہندوستان ٹائمز کی لسپ میں آئیں خاص طور پر The Subtle Art of Not Giving a F میں اس کو پورا نہیں پڑھوں گا مارک مینسن کی کتاب یہ چرچہ کا باعث بنی اور اسی طرح فکشن میں The Silent Patient ایلیکس ہیچٹی کی کتاب بھی ون آف تا ٹاپ ٹین میں آئی ایکچولی نمبر نائن پہ ہے باقی میرا خالے کموں بیش سارے جو رائٹرز ہیں وہ بھارت کے ہیں اور بھارت کی یہ ایک ٹاپ ٹین کی لسٹ ہے اسی طرح جب ہم ایمازون بھارت پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو وہ پچاس بیس سیلر بکس بتاتے ہیں بکس کے معاملے میں یہ ہے کہ بیس سیلر بکس کی ابھی بھی اچھی بات یہ ہے کہ وہ لمبے سمیں تک بیس سیلر رہتی ہیں گانوں کی طرح نہیں ہوتا کہ ہفتے بعد غائب ہو گئی تو بیس سیلر جو بکس ہیں وہ لمبے سمیں تک رہتی ہیں اور بیس سیلر کی جو لسٹ ہے آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں ایمازون کی تو آپ کو پچاس کتابیں نظر آ رہی ہوں گی آپ بھی گوگل کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور ان میں سے بہت ساری کتابیں وہ ہیں جن کا ہم نے پچھلے شو میں بھی تذکرہ کیا اور جو ہندوستان ٹائنز کی ٹاپ ٹین بیس بکس میں بھی ان کا ذکر آیا اگر ہم پاکستان کی بات کریں اردو لیٹریچر کی بات کریں تو وہاں پر جو ہمیں گوگل پہ ایک ٹرنڈ نظر آیا اور میں بہت لمبے سمیں سے ان کے ساتھ جڑے ہونے کی ناتے سمجھ بھی سکتا ہوں تو بہت ساری جو کتابیں ٹاپ ٹین پہ یا بیس سیلر میں جو رہی وہ بھی بہت پرانی چلی آ رہی ہیں جیسے راجہ گید ہے بانو کچیہ کی کتاب شوہاب نامہ قدت اللہ شوہاب کا یہ وہ ایسی کتابیں ہیں فرینکلی جو میں نے بار بار پڑی ہیں بڑی تنقیدی نظر سے پڑی ہیں اس زمانے میں ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ شاید کوئی بہت ہی تلسماتی نویر کی کتابیں ہیں راجہ گید یا قدت اللہ شوہاب کی کتاب شوہاب نامہ کو جب میں نے لڑکپن میں پڑا تو مجھے احساس ہوا کہ ان کتابوں میں ایک ایسا تلسماتی رنگ ہے جو سپرسٹیشس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور سپرسٹیشس سے بھی زیادہ وہ جو ایک اسلامک عقیدت مندی ہے اس کے ساتھ ہے کچھ بابے ہیں راجہ گید میں بانو کدسیہ بار بار ذکر کرتی ہیں کہ جو حلال کی کمائی ہے جو حلال کے رشتے ہیں وہی سب سے امدہ ہیں تو وہ بہت زیادہ ریلیجن کو اس میں لائیں اس کے اندر لے کر آئیں اسی طرح قدر اللہ شوہاب نے شوہاب نامہ میں بہت ساری ایسی باتیں کہ مجھے بابے ملنے آتے تھے مجھے یہ میسیج دیتے تھے خدا کے یہ خاص بندے تھے مجھے خواب میں ملتے تھے اس طرح کی باتیں ہیں تو برحال وہ باتیں ایسی ہیں جو مذہب سے بھی جڑی ہوئی ہیں اسلام سے بھی اور اسلام کی باؤنڈری سے باہر بھی ہیں وہ خود سے ہی انہوں نے تراشی ہے تو وہ لٹریچر مجھے تب بھی تھوڑا سا مشکوک لگا کہ یہ لٹریچر ہے یا یہ مذہبی پریچنگ ہے اور مذہبی پریچنگ بھی ہے تو کس طرح کی پریچنگ ہے تو برحال وہ کتابیں اب جس طرح کا سماج کا مائنڈ سیٹ ہے جس طرح کا پاکستانی اب ریڈرز کا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہوا ہے اس کے مطابق یہ کتابیں اب سالخہ سال سے بیسٹ سیلر یا بیسٹ ریڈنگ میں چلی آ رہی ہیں چلتی رہیں گی نصیم اجازی کا بھی معاملہ یہی ہے کہ وہ بھی ایسے ہی ایک داستان تراشتے ہیں کہ کس طرح ہم نے فتح کی اسلام نے کس طرح دنیا پہ قبضہ کیا یا غلبہ کیا تو اس طرح کی کتابیں پاکستان میں ابھی بھی بیس سیلرز ہیں مگر ان سے ہٹ کر عبداللہ حسین کی کتابیں جیسے اداس نسلیں یہ بھی بہت ہٹ کتابیں ہیں جو ریلیٹیولی بہت بہتر ہیں اور فیض صاحب کی نسخہ ہائی وفا وہ فیشن بھی بن گیا ہر طرح کے طبقے کے لوگ ان کو پڑھ رہے ہیں چاہے وہ لیفٹ کے ہوں چاہے رائٹ کے ہوں تو یوں میں لگا کہ پاکستان میں جو اردو لیٹریچر ہے وہ عرصہ دھراز سے جو بیس سیلر بنا ہوا ہے وہی آگے چل رہا ہے اس میں شاید بہت تبدیلی نہیں آئی کوئی بہت نئے رائٹرز فکشن میں یا نون فکشن میں بیس سیلر کی جگہ نہیں بنا سکے یہ ایک ریالیٹی ہمیں پاکستان کی کتابوں پہ نگاہ ڈالنے تو نظر آتی ہے جب ہم کینیڈا میں بیس سیلر بکس کی بات کرتے ہیں تو کینیڈا میں رہتے ہوئے میں یہاں کی لٹریری دنیا سے بھی وابستہ ہوں یہاں کے جو نون فکشن رائٹرز ہیں ان کو بھی جانتا ہوں اور یہاں کے جو بک سٹورز ہیں ان کے ساتھ بھی میرا سنبند ہے تو میں نے ابھی ریسنٹلی انڈیگو کا دورہ اس خاص شو کے لیے کیا اور جاننا چاہا کہ انڈیگو پر کون کون سی کتابیں ابھی بھی بیس سیلر کے رینکس پر ہیں تو وہاں پر دو کیٹیگریز بڑی واضح نظر آئیں ایک کیٹیگری تو فکشن اور نون فکشن کی ہے اس میں جو بیس سیلر بکس ہیں بہت سے ہی ایسی کتابیں ہیں جو کینیڈا میں نہیں لکھی گئی وہ وہی ہیں جو انٹرنیشنل لیول پر بیس سیلرز ہیں چاہے وہ فکشن پر چاہے وہ نون فکشن پر ہو البتہ ایک سیکشن ہمیشہ سے کینیڈین بکسور میں رہتا ہے جس کو وہ نورتھ بولتے ہیں یعنی ہم کینیڈا یا کینیڈینز ہم امریکہ کے نورتھ پہ ہیں اور ویسے بھی دنیا کے کافی نورتھ پر ہیں تو ہم نورتھ کے حوالے سے بھی جانے جاتے ہیں اور ہمارا میپل لیو کا وہ نورتھ کا جو ایک سائن ہے ریڈ والا وہ بھی بہت اوورویلمنگلی بکسٹور پر نظر آتا ہے اس میں جو کینیڈین بکس ہیں جو کینیڈین فکشن اور نون فکشن جو بکس ہیں ان پر ہم بات کسی اور شو میں کریں گے مگر یہ بات تیہ ہے کہ کینیڈا سے مارک ریٹ ایٹورڈ ہوں یا مشہور رائٹر جن کو نوبل پرائز بھی ملا پچھلے سالوں میں آلس منرو اور بہت سارے ہمارے کینیڈین رائٹرز ہیں جو انٹرنیشنل سینیریو میں ایک بڑا مقام رکھتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کینیڈین کتابوں کو اور انٹرنیشنل بیس ایڈر کتابوں کو تو وہ ایک ہی طرح کی نظر آتی ہیں خاص طور پر جو چار کتابیں مجھے ایمازون پر یا نیو یارک ٹائمز کی بیس سیلر یا کنیڈین بک سیلرز کی بیس سیلر جو نظر آتی ہیں وہ چار کتابیں میں یہاں پر ابھی ان کا تذکرہ کروں گا اور بریک کے بعد میں اس میں سے ایک رائٹر کی کتابوں پر خاص طور پر بات کروں گا جو چار کتابیں ہمیں نظر آئیں بیس سیلر وہ تھی تیرا ویسٹوور کی کتاب ایجوکیٹڈ میں اس کتاب کو پڑھ رہا ہوں امید ہے اگلے ہفتے تک یہ کتاب مکمل ہو جائے گی اس پر میں بات کروں گا یہ کوئی ایک سو ہفتوں سے زیادہ بیس سیلر کینیڈا میں بھی ہے اور امریکہ میں بھی ہے اور امریکہ اور کینیڈا کے علاوہ یورپ میں بھی اس کتاب کو بہت توجہ سے پڑھا جا رہا ہے اس کتاب کے بارے میں آج میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ یہ سروائیولسٹ جو ایک سکول آف تھوٹ ہے اس سکول آف تھوٹ میں رہنے والی ایک لڑکی جو تیرا ویسٹوور خود ہے رائٹر ہے اس کی میمائر ہے اس کی یاد داشتے ہیں وہ پھر لکھتی ہیں کہ کس طرح وہ اس محول سے باہر آئیں کس طرح سکول میں گئیں کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کیا بہت ہی انٹرسٹنگ کتاب ہے ایجوکیٹڈ اور اس وقت ایک سو ہفتوں سے زیادہ یہ بیسٹ سیلر کی لسٹ پر ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کتاب جو میں نے پڑھنے کی کوشش کی وہ مکمل نہیں کر سکا میرا جی بھی نہیں چاہا مکمل کرنے کیونکہ مجھے کوئی بہت انٹرسٹنگ نہیں لگی مگر کتاب برحال وہ انٹرسٹنگ ہے ان کے اپنے کانٹیکس میں جنہوں نے یہ کتاب لکھی وہ ہے مشل اوباما کی بیکمیں اب مجھے کیوں انٹرسٹنگ نہیں لگی ویسے تو وہ اوور سکسٹی ویگ سے بیسٹ سیلر چل رہی ہے اپنے نام کی وجہ سے اپنے شوہر کی نام کی وجہ سے میں ان کی بہت قدر بھی کرتا ہوں مسس اوباما کی یعنی مشل اوباما کی لیکن دنیا میں جو ان کا ویجن ہے چاہے وہ پولیٹکس کے بارے ہو چاہے انٹرلیکچول ہرائزن ہو تو وہ میرے لئے کو بہت انٹرسٹنگ نہیں ہے اس لیے کہ وہ جانی جاتی ہیں اپنے شوہر سے ان کی اپنی پہچان بھی ہو سکتی تھی کوئی بہت بڑی اگر انہوں نے کو بہت زیادہ کوئی انٹرلیکچول کام کیا ہوتا یا بہت زیادہ ان کی اپنی بیسز پر سوشل سروسز ہوتی تو خیار وہ میرے لئے ایمپورٹنٹ ہے میں ان کی عزت بھی کرتا ہوں لیکن میں اس طرح ان کو نہیں دیکھتا کہ کوئی بہت ہی بڑے انٹرلیکچول ہرائزن کی یا بہت ہی بڑی کوئی پرسنیلٹی ہے تو اس لیے میں وہ کتاب تھوڑی سی پڑی اور مجھے اندازہ ہوا کہ یہ اس نوٹ مائی کپ آف ٹی والی بات ہے لیکن بہرحال وہ ایک سیلیبرٹی اپنے شوہر کے نام کی وجہ سے دس سال ان کے شوہر پریزنٹ آف دو جنائٹر سیٹس آئے تو وہ بنی بہرحال ایک اچھی انسان بھی ہے یہ اس سے مجھے کوئی انکار نہیں تو بہرحال وہ وہ بیکمینگ ان کی جو بک ہے مشل اوبامہ کی سکسٹی ویک سے زیادہ بیس سیلر میں ہے ایک اور نئی کتاب آئی ریلیٹیولی کوئی بیس بائیس ہفتوں سے وہ بھی بہت زیادہ ٹاپ شیلف پر آئی اس کا نام ہے ٹاکنگ ٹو سٹرینجرز ملکم گلیڈویل نے یہ کتاب لکھی اس کو بھی میں پڑھ رہا ہوں ساتھ ساتھ بلکہ اس کو میں سن رہا ہوں ٹاہرا ویسٹور کی کتاب کو پڑھ رہا ہوں بے اک وقت تو ہو سکتا ہے ایک دو ہفتوں میں میں جب اس کو مکمل کرلوں تو اس پر بھی بات کروں آج جو میں کتابیں خاص طور پر کتاب نگری میں زیر بحث لاؤں گا وہ ایک ہی آتھر کی تین کتابیں ہیں اور ان کی تینوں کتابیں ایک سو ہفتوں سے زائد اس وقت ایمازون پر بھی نیو یارک ٹائمز پر بھی اور دنیا کے بہت زیادہ بک سیلر آن لائن ویب سائٹ پر بھی نمبر ون چل رہی ہے وہ ہیں ایک بہت ہی ینگ آتھر یو وال نوح ہراری ہم ایک بریک کی طرف جاتے ہیں جیسے ہی واپس آئیں گے ان کی کتابوں پر ایک ریویو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کتاب نگری تاخل گوڑا پساتھ موسیقی 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 کتاب نگری تاخل گوڑا پساتھ یو وال نوح ہراری اسرائیلی رائٹر ہیں جو اسرائیل میں نائنٹین سیونٹی سکس میں پیدا ہوئے ہیں آپ ایک ہسٹورین ہیں اور ان کی پہلی کتاب دو ہزار چودہ میں سیپینز اپریف ہسٹری آف ہیومن کائنڈ پپلش ہوئی دوسری کتاب ہومو ڈیس اپریف ہسٹری آف ٹومورو دو ہزار سولہ میں پپلش ہوئی اور پھر دو ہزار اٹھارہ من کی کتاب ٹوئنٹی ون لیسنس فور در ٹوئنٹی فرس سینچری پپلش ہوئی میں نے جب ان کی پہلی کتاب سننا شروع کی تو میں دنگ رہ گیا ان کی پہلی کتاب اس وقت میرے سامنے نہیں ہے چونکہ وہ میں نے آڈیو میں سنی سیپینز اپریف ہسٹری آف ہیومن کائنڈ تو میں سوچنے پر مجبور ہوا کہ ایک ینگ رائٹر جو نائنٹین سیونٹی سکس میں پیدا ہوا اتنی بریق بینی سے ہسٹری آف ہیومن کائنڈ کو اتنے بریف طریقے سے اتنے کنسائس طریقے سے اور اتنے فکشنل طریقے سے وہ نان فکشن ہے مگر ان کا کہنے کا انداز اتنا ہی رواں ہے کہ جیسے وہ کہانی بتا رہی ہے جیسے وہ کوئی دیو مالائی داستان ہے جیسے وہ کوئی الف لیلوی داستان ہے وہ فیکٹس کو ہسٹری کو سائنسی شواہد کے ساتھ سائنٹیفک ایویڈینسز کے ساتھ اس طرح لکھتے ہیں کہ میں ان کا اتنا بڑا مدہ بنا اور پھر میں نے گوگل کرنے کی کوشش کی شاید میں ہسٹری پر کوئی ایکسپورٹیز کا دعویٰ نہیں کر سکتا سائنس پر ایکسپورٹیز کا دعویٰ نہیں کر سکتا تو کیا یوال ہریری کی جو کتابیں ہیں کیا اس میں کوئی سائنس فکشن ہے میں چونکہ سائنس دان ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا ہسٹورین ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا تو میں نے ان کے بارے میں جاننا شروع کیا کہ کیا یوال ہریری کی کتابیں کہیں ایسی تو نہیں کہ انہوں نے سائنس کو سائنس فکشن کے رنگ میں پیش کیا ہوں اور ہسٹری کو بھی توڑ مروڑ کے پیش کیا ہوں تو مجھے احساس ہوا کہ ایسا نہیں پھر میں نے ان کے بارے میں ریسرچ کی انٹرنیٹ پہ دیکھا کچھ رائٹر سے بات کی انہوں نے کہا کہ بہت مشکل ہے کہ یوال ہریری کے جو فیکٹس ہیں جو ان کے ایویڈینسز ہیں ہسٹری کو پرکھنے کے سائنٹیفک ایویڈینسز ان پر کوئیسٹننگ کی جا سکے تو بات سمجھ میں آئی کہ اتنا ینگ رائٹر اتنے پاورفل انداز میں کس سہولت کے ساتھ کتنی آسانی کے ساتھ بات کہتا ہے پہلی کتاب پڑھی اس کے بعد ان کی دوسری کتاب ہوموڈیس سامنے آئی تو پھر میں نے جا کر سوچا کہ اس کتاب کو سننے اور پڑھنے کے علاوہ اس کو پہلے پڑھا جائے تو میں نے ہوموڈیس ان کی کتاب خریدی اور اس کو پہلے پڑھا اور بعد میں سنا اس کے بارے میں بریف ہسٹری آف ٹومارو وہ کہتے ہیں بالکل ایک جیسے لڑی سے لڑی ملتی ہے پہلے انہوں نے کہا سیپینز اپ بریف ہسٹری آف ہیومنکائنڈ جو اب تک سمجھ آئی ہے انسان کو وہ پوری کی پوری ہسٹری ہوموڈیس جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آئندہ کا انسان کیا ہوگا آنکھیں کھل گئیں دل و دماغ روشن ہو گئے کہ ایک آدمی کل کی بات کو اس وقت کے جو مجود ایویڈینسز ہیں جو انٹرنیٹ کی دنیا ہے اس کی بیس پہ کتنا کلیریٹی کے ساتھ پیش کرتا ہے تو میرا جی چاہا کہ ہم وہ ایک ایکسپریشن یوز کیا کرتے تھے جب بچپن میں ریلیجیس تھوڑے سے ہوتے تھے کہ کوئی بھی ریلیجیس کتاب ہو گیتہ ہو یا قرآن شریف ہو اس کو رہل پہ رکھ کے پڑھیں اور وہ جیسے بہت ہی ریویڈینسز کے ساتھ تو میرا جی چاہا کہ اسی طرح رہل پہ رکھ کے بہت ہی ریویڈینسز کے ساتھ پڑھا جائے میں نے اسی طرح پڑھا لیکن یہ الگ بات ہے کہ وہ جو ہماری سیکرڈ کتابیں ہوتی ہیں وہ ہم ریویڈینسز تو دیتے ہیں سمجھتے نہیں اس کی سپیرٹ کو نہیں سمجھتے مگر اس کتاب کی سپیرٹ بالکل سمجھ آتی ہے کہ یہ ہمیں دنیا آنے والے کل میں کس طرف لے کر جائے گی پھر انہوں نے دو سال بعد یعنی دو ہزار ٹھارہ میں ایک تیسری کتاب لکھتی ٹونٹی ون لیسنز فور دو ٹونٹی فرسٹ سینچری اب ٹونٹی فرسٹ سینچری میں ہم آگئے تو انہوں نے وہ لکھا کہ کس طرح اکیس ایسے سٹیپس ہیں یا ایسی پرتے ہیں سٹیپس تو نہیں کہنا چاہیے یہ پرتے ہیں ایسی لیئرز ہیں ٹونٹی ون لیئرز ہیں تھوٹ کی وزنم کی اور گراؤنڈ ریالیٹیز کی جن کی بنیاد پر ہم اس ٹونٹی فرسٹ سینچری کو سمجھ سکتے ہیں ٹونٹی فرسٹ سینچری میں اپنی پوزیشننگ کیا ہے ایسی انڈویجول ایسی نیشن ایس سماج ایس گلوبل ویلیج ہم کیسے کر سکتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یوال حریری کی یہ جو تینوں کتابیں ہیں یہ بہت ہی بہت ہی امپورٹنٹ ہے میں یہاں پر یوال حریری کے کچھ کوٹس ان کی کتابوں میں سے ضرور پیش کرنا جاؤں گا جب آپ انٹرنیٹ پہ جائیں گے تو یوال حریری بھی ان رائٹرز کی طرح ہیں جن کے کوٹس انٹرنیٹ پر ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں انہوں نے اپنی کتاب سیپینز A Brief History of Humankind میں بہت ساری باتیں کی اس میں سے ایک کوٹ میں یہاں پہ ضرور آپ کے ساتھ پڑھوں گا ہسٹری is something that very few people have been doing while everyone else was پلائنگ فیلڈز and کیرینگ وارٹر بکٹس انہوں نے اسی کتاب میں یعنی سیپینز A Brief History of Humankind میں لکھا بائیولوجی اینیبلز کلچر فور بیڈز چھوٹی سی بات اس کتاب میں سے نکالی جنہوں نے کوٹ کو پھلایا اور یہ وہ کمال کے رائٹر ہیں جن کی کتابیں میرا یہ خیال ہے کہ ہر شخص کو پڑھنی چاہیے اور شاید یہ بہت ہی مناسب ہو کہ اگر وہ اسی سیکنس میں پڑھیں جس سیکنس میں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں یعنی سیپینز A Brief History of Humankind یہ وہ کتابیں جو سب سے پہلے پڑھنی چاہیے اگر ان کی کتابیں پڑھنے کا کوئی بھی پلان کرے اور پھر کتاب پڑھنی چاہیے Homodeus A Brief History of Tomorrow اور پھر پڑھنی چاہیے 21 Lessons for the 21st Century اب ان کی دوسری کتاب میں سے میں ایک کوٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ homodeus میں وہ لکھتے ہیں کہ in 2012 about 56 million people died throughout the world 620 of them died due to human violence war killed 120 thousand people and crime killed another 500 thousand in contrast 800 thousand committed suicide and 1.5 million died of diabetes sugar is now more dangerous than gun powder پھر انہوں نے اپنی تیسری کتاب میں جو باتیں لکھیں اس میں سے ایک کوٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یعنی 21 لسنس کوٹ ہے کوٹ ہے Они questions you cannot answer are usually far better for you than answers you cannot question یہ ہیں یوال نوح حریری اور ان کی کتابیں کتاب نگری میں ہم نے ان کی کتابوں کا آج خاص طور پر ذکر کیا اس امید کے ساتھ کہ آپ ان کی کتابیں جب پڑھیں تو اس سیکمنس کے ساتھ پڑھیں اور اس کے بعد آپ سوچیں کہ اس عظیم رائٹر نے کس انداز کے ساتھ ہمیں ہمارا ماضی بھی دکھا دیا ہمارا پاس بھی دکھا دیا ہمارا آج کا جو حال ہے یعنی جو ہمارا پریزنٹ ہے وہ بھی دکھا دیا اور جو ہمارا پوٹینشل فیوچر ہے اس کی بھی برپور طریقے سے جلک دکھا دی آپ ضرور پڑھئے ان کتابوں کو اور اگلے شو میں میں بات چیت خاص طور پر لے کر آوں گا ایڈوکیٹڈ پر اور بھارت کی اور پاکستان کی کچھ کتابوں کے حوالے سے اور کچھ انٹرنیشنل کتابوں کا تذکرہ ہمارا شو دیکھتے رہیے کتاب نگری تاہر گورا کے ساتھ بول مولا کچھ تو بول تیرا بندہ تو بول بول تھک گیا تو کچھ بولتا ہی نہیں تیرا بندہ تجھ سے گہرا سچ مانتا ہے تو کچھ بتاتا ہی نہیں تو کچھ بولتا ہی نہیں بول مولا کچھ تو بول بول مولا کچھ تو بول تیرا بلتا تو بول بول کے تھک گیا تو کچھ بولتا ہی نہیں بول مولا کچھ تو بول بول مولا کچھ تو بول تیرا بلتا تو بول بول کے تھک گیا تو کچھ بولتا ہی نہیں تیرا بلتا تجھ سے کہہ را سچ مانگتا ہے تو کچھ بتاتا ہی نہیں تو کچھ بولتا ہی نہیں بول مولا کچھ تو بول بول مولا کچھ تو بول مولا کچھ تو بول 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 تیرا بندہ تیرے سامنے یوں گڑگڑ آتا ہے جیسے بچہ باپ کی لاش کے سامنے گڑگڑ آتا ہے بچہ بچہ باپ کی لاش کے سامنے روئے چلا جاتا ہے مرے باپ کو بار بار جنجوڑتا ہے مرا باپ کچھ نہیں بول مولا کچھ تو بول مولا کچھ تو بول مولا کچھ تو بول سرد تیز ہواوں میں جھولتے ہیں برمولا کشتبو تیری ہلتی زمین زلزلہ لاتی ہے تیرے سمنزروں کے بانی سب کچھ بہا لے جاتے ہیں تو کچھ بتاتا ہی نہیں تو کچھ بولتا ہی نہیں لیکن تو خود کچھ نہیں بتاتا تو خود کیوں نہیں بولتا تو اپنے بندے کو بتا کہ تُو زندہ ہے تو اپنے بندے کو حوصلہ دے کہ تُو مرے باپ سے مختلف ہے تُو موت سے مختلف ہے کتابیں جو پڑی جاتی ہیں مگر سمجھی نہیں جاتی کتابیں جو لکھی جاتی ہیں مگر پڑی ہی نہیں جاتی کتابیں جو مقبول ہوتی ہیں مگر قبول نہیں ہوتی کتابیں جو بے مسال ہوتی ہیں مگر مسالی نہیں بنتی کتاب نگری میں کتابوں کا چرچہ ہر ہفتے لے کر آوں گا آپ کے لئے اپنے لئے کتاب نگری تاخر گورا تسار